اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عبداللکور محمدی چینل آج مرسل کاری خباہ محمدی صاحب موجود ہیں کاری صاحب سے جادو کے ریلیٹر کوششن کریں گے اسلام علیکم کاری صاحب اکثر سر میں درد رہتا ہے اور سر بہت بہت جلگتا ہے اور چڑ چڑا پن محسوس ہوتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں ان سب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہم اینہ نجعلوکا فی نہوریم ونعوذ بکا من شروریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ بھائی سار جکڑا رہنا بہت دا قسم کے وسوسات آتے رہنے ہیں اور اس کے علاوہ پریشان رہتا ہے بندہ اس کی وجہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے جسمانی بھی وجہ ہو سکتی ہے نظر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم نہ دو تین ٹیسٹ کرتے ہیں چیک اپ کرتے ہیں تو وہ پانی بھی ہم چیک کرتے ہیں نظر کا چیک اپ ہوتا ہے اسی طرح جسمانی چیک اپ ہوتا ہے اور اسی طرح جادو کا چیک اپ ہوتا ہے تو اس میں سے جو بھی چیک اپ کے دوران مریض کے اوپر آثار آنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو علاج میں اگر آپ آن لائن خود علاج کرنا چاہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بنا علاج خود کریں اور خود علاج جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کسی کے پاس جانا ہے کسی کے سامنے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر کے اندر ایک قرآن پڑھو اللہ صحت دے گا انشاءاللہ اور قرآن مجید میں سے سب سے اعلیٰ ترین سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے سورہ فاجہ یہ رقیہ ہے ام القرآن ہے سارے قرآن کی ماں ہے اور صحابہ اکرام نے جو علاج کیا ہے وہ سورہ فاجہ کے ذریعے سے کیا ہے اچھا سورہ فاجہ کے ذریعے سے لوگ تداد کا سوال بڑھا کرتے ہیں اکتالیس بار سو بار ایک سو ایک بار یا کتنی بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنا علاج کر رہے ہیں تو صبح کے وقت سورہ فاجہ پڑھنی شروع کر دیں جب آپ کو بول جائے پھر یاد ہے پھر سورہ فاجہ شروع کر دیں پھر سورہ فاجہ شروع کر دیں آپ تین دن یہ کلیہ استعمال کریں پراپر سورت فاجہ صبح سے چلا دیں اپنی زبان پہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں شام تک یہ سارا دن سورت فاتحہ پڑھیں جب آپ کو یاد ہے پھر سورت فاتحہ شروع کر دیں جب شام ہو جائے دونوں ہاتھوں پہ پھوک مارو اپنے سارے جسم پہ ملو اور تھوڑا سا پانی لو اس پہ دم کر لو اس کو پی لو تاکہ آپ کو جو تعویز بنائے گئے وہ وہ اثرات ختم ہو جائیں جو سر جگڑا رہتا ہے ہر وقت سر میں ڈپریشن رہتی ہے ہر وقت چکراتا رہتا ہے وسوسات آتی رہتے ہیں سوتے وقت دباؤ رہتا ہے سر بوجل رہتا ہے کندے بوجل رہتے ہیں اس کا جو زبردست علاج ہے وہ یہ ہے کہ اسی پانی اسی دم کو آپ ایک بوتل میں پانی میں کر کے اس پانی کے اندر آپ بیری کے ساتھ پتے ایڈ کر دیں ٹھیک ہے تین دن آپ پرابر ہر روز نہائیں ہر روز پڑیں بھی نہائیں بھی پینیں بھی اور تیل پہ بھی دم کر کے مالش کریں میں اپنے اللہ پہ پورا یقین کر کہ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تین دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ جی ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام ہیں تب تک کے لئے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ بھی جب رation iyorsun بھی جس fica دنیا تم تک بھی جسگ دیجئے بھی جسد بھی جسگ دیجئے اگلے بدانے بھی جسگ دیجئے بھی الوسی Viets بھی جسگ دیجئے بھی جائے بھی جسگ دیجئے وں isn't